پیر عبد الرحمن کینال ریسٹ ہاؤس 1938 میں برطانیوی حکومت کے زیر انتظام تعمیر ہونے والا یہ ریسٹ ہاؤس ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی پوری عبوطاب کے ساتھ موجود ہے صبح پنجاب کی زلہ جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال میں واقعہ کسوہ پیر عبد الرحمن کے ساتھ بنائے گئے اس ریسٹ ہاؤس کو سب ریسٹ ہاؤس کا درجہ حاصل تھا ناظرین 1938 میں قیام پاکستان سے قبل انگریز سرکار کی جانب سے صبح پنجاب کی زلہ جھنگ کی تحصیل 18000 میں بنا گیا تریمہ بیراج اور تریمہ بیرائی سے نکلنے والی مختلف نہروں کی منیٹرنگ اور مینٹیننس کے لیے ان نہروں پر جگہ جگہ مختلف ریسٹ ہاؤسز تعمیر کیے گئے یہ ریسٹ ہاؤس بھی اسی سیڈزلے کی ایک کڑی ہے دیگر تمام ریسٹ ہاؤسز کی طرح اس ریسٹ ہاؤس میں بھی افسران اور ملازمین کے لیے درجہ بدرجہ امارات تعمیر کی گئی تھی اس کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں تار گھر گیراج سٹور اور اس کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں اس زمانے میں موجود کھوڑوں کا استبل بھی بنایا گیا تھا اس ریسٹ ہاؤس سمیت بنایا گیا دیگر تمام ریسٹ ہاؤسز میں موجود امارات کی تعمیر میں امارات کی بیرونی جانب اختا جبکہ اندرونی جانب کا چینٹوں اور گھارے کا استعمال کیا گیا تھا جس کا واحد مقصد اس دور میں امارات میں رہائش پذیر افسران اور ملازمین کو گرمی اور سردی کی شدہ سے محفوظ رکھنا تھا سب سے حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر میں انگریز سرکار نے استعمال ہونے والی مٹی اور گھارے کے لیے برے سغیر کے مختلف علاقوں سے مٹی کے نمونے حاصل کیے اور مٹی کے ان نمونوں کو مختلف تحقیقاتی مراحل سے گزارنے کے بعد مخصوص علاقوں کی مٹی کا انتخاب کیا گیا اور اس مٹی سے ان ریسٹ ہاؤسز میں استعمال ہونے والی اینٹیں اور گھارہ بنایا گیا اس کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس سمیت اس میگا پروجیکٹ میں کام کرنے والے تمام میستری حضرات کے مخصف ٹرائلز لیے گئے اور ٹرائلز میں کامیابی حاصل کرنے والے میستریوں کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا گیا صبح پنجاب کے ذلت جھنگ میں تریمو بیراج کی تعمیر کے ساتھ ہی تریمو بیراج سے نکلنے والی نہروں کے ساتھ ساتھ ان ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر کا کام ایک ساتھ شروع کر دیا گیا اور مختلف مراحل میں ماہر انگلش انجینئرز اس کام کی مسلسل نگرانی کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور ناظرین سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان نہروں کے افسران کو ہی مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل تھے اس زمانے میں نہر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو ان نہروں پر تینات افسران موقع پر ہی سزا دینے کے مجاز ہوا کرتے تھے تریمو بیراج سے نکلنے والی مختلف نہروں پر بنایا گئے اس طرز کے کے یور ایسٹ ہاؤس اپنی کمال طرز تعمیر اور سٹرکچر کے تبار سے اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے رنگپور کینال پر بنایا گئے تمام ریسٹ ہاؤس اپنے سٹرکچر طرز تعمیر اور ڈیزائن کے تبار سے یقصان دکھائی دیتے ہیں آپ رنگپور کینال پر بنایا گئے کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں تشریف لے جائیں تو یہ آپ کو اندازہ ضرور ہوگا کہ سب ریسٹ ہاؤس ایک جیسے ہی بنایا گئے ہیں حتیٰ کہ ان ریسٹ ہاؤس میں لگائے گئے درختوں کی ترتیب بھی یقصان دکھائی دیتے ہیں جدید مواصلاتی نظام نہ ہونے کے باعث افسران اور ملازمین کا رابطہ ممکن بنانے کے لیے نہروں پر ہاتھ دس سے پندرہ کلومیٹر کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا جس کا مقصد ان نہروں پر درپیش کسی بھی ہنگامی صورتحال کے باعث افسران اور ملازمین آپس میں رابطہ قائم کر سکیں اس ریسٹ ہاؤس میں بنائی گئی امارات خستہ حالی پہ نوحہ کی نات دکھائی دیتی ہیں تو اس ریسٹ ہاؤس میں سوکھے پڑے اور گرے جرخت آپ کو اہد رفتہ کی داستان ضرور سناتے ہیں اس ریسٹ ہاؤس میں امارات کے علاوہ اس دمانے کے افسران اور ملازمین کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون بھی بنایا گیا تھا جو کہ اب بھی اس ریسٹ ہاؤس میں موجود ہے